فیصل واؤڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا ابتدائی کومنٹ جاننا چاہیں گے اس طرح آج آزم خان نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے میجسٹریٹ کو 164 کے تحت اور کہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا اور سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا یہ بھی کہا تھا پی ٹی آئی شرمین نے آپ کا کیا کومنٹ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کے پروگرامز کے اندر میں بتا شکا ہوں دس گیارہ مہین سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کونٹیکٹ چیک کرنا ہے پہلے سائفر کا بیانیاں امریکہ نے ہماری ریجیم کرائی پھر امریکہ ٹھیک ہو گیا پھر باجوا صاحب نے ہماری ریجیم کرائی پھر انہی باجوا صاحب کو ہم نے ایکسینشن دینے کا سکا پھر انہی باجوہ صاحب کو ہم نے کہا جنہوں نے ہمارے ریجیم کر رہی تھی کہ آپ اسٹینشن لے کے ہمارا الیکشن کر دیں پھر انہی باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہم نے پنجاب حکومت گرہ دی تو آپ ایک جب کھڑے ہوں یہ صحیح ہے غلط کیا ہے اور یہ جو سائفر کا معاملہ یہ ڈرامے کے اندر خان صاحب کے ساتھ شیرین مزاری صاحبہ ہیں اساد عمر صاحب ہیں شام عمر قریشی صاحب ہیں اور ایک ہاتھ دو لوگ اور ہیں اس پوری سازے سویں جانے کیلئے اور آپ کو اس سے پس منظر میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا سائفر ہو گیا پھر لانگ مارچ ہو گئے پھر عرش شریفہ قتل ہو گیا پھر لوگ کاریوں میں نیچے آ گئے نہ ہم جمہوریت کی بات کر رہے تھے نہ ہم الیکشنز کی بات کر رہے تھے نہ ہم براکرسی کی بات کر رہے تھے نہ ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے ہم سکول کالجز کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لئے کوئی بات نہیں کر رہتے ہم ایک چیز چاہ رہے تھے ان سب چیزوں کے بعد سائفر سمیت کہ یہ چیف چیف نہ بنے ایک خاص جو ہے وہ چیف بن جائے پریزینچل فارم آف گورنمنٹ آ جائے عمران خان صاحب پاچھا سلامت بن جائے یہ ٹورل گیم تھی آپ نے ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو جس طرح آپ ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنس کی تھی اور آج جو یہ بیان سامنے آئے ستمبر دوہزار بائیس کو یہ مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں پی ٹی آئی چیئیم این نے جو بات نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر نام نہیں لینا امریکہ کا صرف کھیلنا ہے کہ یہ تاریخ پہلے سے تھی اس کے اوپر مقاصد کیا تھے اس سازش کے پیچھے پلان کیا تھا آپ کے خیال پلان سارا خیال نہیں ہے میرا میں آپ کو بڑا کنکریٹ ہنڈر پرسنٹ کانفرنس سے بتا رہا ہوں کہ کھیل سارا اس سائفر سمیت اس لانگ مار سمیت اس قتل و غارت سمیت ایک ہی تھا کہ موجودہ چیز چیز نہ بنے جو خاص ہے وہ چیز بن جائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آجا اور امران خان صاحب بادشاہ سلامت بن جائے وہ ہمیشہ کھیلتے رہے لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی جبوریت کے ساتھ بھی اب وہ سارا کھیل ان کے ساتھ شروع ہو گیا ہے وہ قانونی شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے الیکشنز میں وہ ہونی ہوں گے نہیں نظر نہیں آرہے مجھے بیلٹ پہ نہ کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہورڈر ہوگا جو ٹکٹ لینے والا ہوگا تو پی ٹی آئی تو سائٹ پر ہوگی ہے اور جو ان کی بغولیت کی ہو پہلے سے کم اس نہیں ہو چکی ہے پی ٹی ایم سے زیادہ ہے کیونکہ دس ہزار بچے جو اندر ہیں جن کی زندگی تباہ کرتی اشتیال جلا کر تمسکر اڑا کے شہیدوں کا انسٹیوٹس کو جلا کر بلڈنگوں کو وہ بچوں سے جوا کے لا تعلق ہی گئے وہ برباد ہو گئے ان کے چار کی فیملی چالیس ہزار لوگوں سے اگر پوچھے داری کے انصاف کے بارے میں تو وہ ہاتھ آؤ تھا تھا کے بدوائیں دے رہے ہیں تو یہ سارا کھیل سیلف انٹرسٹ کرتا ہے اپنے لئے جنگ لڑے تھے وہ اپنے اقدار کیلئے تھے وہ بھی پریزنٹ کے فارم گورنمنٹ کے تھے ایس پریزنٹ نوٹ ایس ڈیموکرائٹک فرائم منسٹر تو لیٹس بی ویری کلیر اور اس سازنش کے اندر اور دو چار اور آدمی امپیشیس ہیں جو اس کا حصہ ہیں وہ بھی اس کے کنجے سے باہر نہیں آ سکیں گے فیصل باوڈا صاحب سابق پیفاقی وزیر اپنا مواقع پیش کرے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اور جو نام لے رہے تھے وہ جس میں پی ٹی آئی رانما اسد عمر شاہ محمود قریشی شیری مزاری کا انہوں نے نام لیا یہ تینوں خواتین و حضرات بھی اپنا مواقع اگر دینا چاہیں تو جیو نیوز کا پلات فارم حاضر ہے ہم آپ کا رد عمل بھی شامل کریں گے یقینی طور پر اور جو یہ اہم ترین معاملہ سامنے آیا ہے اس پر اپنا کومنٹ دے رہے تھے